علم کی کہے کشاں سروشن ہے جہاں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین مدنی چینل کے ناظرین آپ کو اپنے سلسلے علم کی کہکشاں میں مرحبا کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش شاد و آباد رکھے اور انشاءاللہ عزوجل آج کے سلسلے میں بھی ایک خاص ٹوپک پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے اس سے قبل نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت کو شامل کر لیتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم آج کا ہمارا ٹوپک ہے دعا دعا کی قبولیت اور قبولیت کا نہ ہونا یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں ڈسکس کریں گے یاد رکھئے کہ دعا اللہ رب العزت سے مناجات کرنے اس کے قربت حاصل کرنے اس کے فضل و انعام کے مستحق ہونے اور بخشش و مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کا نہایت آسان اور مجرب ذریعہ ہے اسی طرح دعا پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کی متوارس سنت اور اللہ رب العزت کے پیارے بندوں کی متواتر عادت کریمہ ہے در حقیقت عبادت بلکہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے اور گناہگار بندوں کی حق میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت و سعادت ہے دعا کی اہمیت اور وقت کا اندازہ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے ارشاد سے لگایا جا سکتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجیب لکم فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الدعی ادادان فلیستجیب لی فرمایا کہ میں مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے جب وہ مجھ سے دعا کرے اور عالمین پر نہایتی رعوف الرحیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی دعا ہی فرمائی تھی رب بھی حبل امتی کہ اے رب میری امت کو بخش دے اور دعا کی حقیقت کا اندازہ روز محشر نبی کریم علیہ السلام کے اس انداز اس فرمان سے بھی لگایا جا سکتا ہے آپ فرمائیں گے انہ لہا کہ آج کے دن شفاعت کے لیے میں ہی ہوں اسی طرح دعا نہ مانگنے کی صورت میں رب جلیل عز و جل کا نہایت ہی سخت حکم ہے حکم کیا ہے من لا یدعونی اغدب علیہی اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جو مجھ سے دعا نہیں کرتا تو میں اس پر غزب فرماؤں گا تو دعا کی اہمیت کیا ہے اور اسی طرح دعا کس چیز کی مانگنی چاہیے کون سی دعا مانگنی نہیں چاہیے دعا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اسی طرح دعا کی قبولیت سے کیا مراد ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب کو سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں بلکم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے جی مفتی شفیق صاحب کیا فرماتے ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے عبادت بلکہ اس کو عبادت کا بھی مقصد فرمایا گیا ہے دعا کو مسلمان مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے دعا یہ زمین اور آسمان کا نور اور دین کا ستون اسے کہا گیا ہے دعا کے بارے میں قرآن مچید فرقان حمید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پہلی ہی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ ہم نماز کے اندر نماز کی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور عام حالت میں بھی سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے اور وہ قرآن مچید کی یہ مبارک سورت اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا جو مومنین کو تعلیم ارشاد فرمائی ہے اہدین السیرات المستقیم کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا اور سیدھے راستے کی اللہ سے دعا مانگتا ہے نماز پڑھتا ہے آدمی تو نماز میں کبھی قرآن کی آیات کی سورت میں دعا مانگتا ہے اور قرآن مچید فرقان حمید میں متعدد دعائیں بعض وہ دعائیں جو اللہ کے نبیوں نے دعائیں مانگی بعض وہ دعائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی دعاؤں کو مقام مدھا پہ ذکر فرمایا کہ وہ کس طرح اللہ سے دعا مانگتے گے نماز ہم پڑھتے ہیں تشہود میں جاتے ہیں اتحیات کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگی جاتی ہے رب جعلنی مقیمت صلاتی و منذوری جاتی نماز شروع کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں نماز کو اختتام پہ لے کے جاتے ہیں تو آخر میں پھر دعا مانگتے ہیں سبحان اللہ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو کہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یہ ولی دعا مانگتے ہیں کہیں ربنا اکفلننا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان کہیں ربنا اننا سمینا منادین ینادی یہ ولی دعا آخر تک مانگتے ہیں کہیں ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگتے ہیں ربنا لا تواخدنا ان نسینا او اخطعنا کبھی یہ دعا مانگتے ہیں کہیں وعفوننا وغفلنا ورحمنا اللہ سے رحم کا سوال اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتے ہیں اللہ سے عافیت کا سوال تو دعا کی اتنی تعلیم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکو مجھ سے مانگو دعا مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول فرماؤں سبحان اللہ پھر یہ کہا کہ جب بھی وہ دعا مجھ سے مانگے میں اس کی دعا قبول فرماتا ہوں پھر جن آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہم سے قریب یا باید اس طریقے سے کچھ سوال کیا یعنی ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے تو آہستہ مانگے یا بلند آواز سے مانگے کس طرح مانگے تو ایک آیت مبارکہ کا نزول ہوا وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّ قَرِيبِ کہ جب بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دیئے میں قریب ہوں اللہ اللہ اور حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ میں دعا مانگنے والے کے ساتھ ہوتا ہوں سبحان اللہ جو پاک پروردگار اتنے پیارے پیارے فرامین اپنے بندوں کے لئے ارشاد فرماتا ہو تو مدنی چینل کے ناظرین وہ دعا کیوں قبول نہیں فرمائے گا فرمایا کہ انا معاہو اذا دعانی میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتا تو آلہ حضرت علیہ الرحمن نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی تو اپنے علم سے ہر چیز کو جو گئے وہ جانتا ہے چھوٹی سے چھوٹی آواز کو پس سے پس اٹھنے والی آواز کو بھی جانتا ہے دلوں کے پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا فضل و رحمت یہ عام ہے لیکن دعا مانگنے کے والے کے لئے خصوصیت کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس پر نظر رحمت کا مات ہے اس پر کرم ہے اور یہ اس پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی نظر ہے پھر دعا اتنا بڑا معاملہ ہے کہ ارشاد فرمایا جو بلائیں آسمان سے اتر چکی ہوں یا نہ اتری ہوں تم دعا کو اپنے اوپر لازم کرو اور دعا حتیٰ کے دعا اور بلائے حدیث میں ارشاد فرمایا ان دونوں کی آپس میں کشتی ہو جاتی ہے یعنی لڑائی ہو جاتی ہے بلائے اترتی ہے دعا اس کو ٹالتی ہے اور یہ معاملہ قیامت تک فرمایا ہوتا رہے گا تو یعنی دعائیں کئی دعائیں وہ بلائوں کو روک لیتی ہیں دعا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں پر کہا کہ دعا کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو اپنے دشمنوں پر بھی تو دعا آدمی کا یہ ایک ایسا یعنی عبادت تو ہے یہ بلکہ عبادت کا مغز ہے دعا مانگنے والے پر سواب اس کو اس قدر یعنی عبادت کا سواب بھی ملتا ہے اور آدمی کو اپنا نفع بھی ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرماتا ہے مزید اس پر رحمتیں بھی فرماتا ہے دعا مانگنے پر سواب بھی عطا فرماتا ہے اور پھر یہ ارشاد فرمایا ہاں یہ ہے کہ آدمی جب دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے کیونکہ یہ بھی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس پر معاملہ فرماتا ہوں تو آدمی جب دعا مانگے تو حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ سے مانگو اور کس طرح مانگو یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو یعنی اس پختہ یقینی کے ساتھ تزبزب میں آکے نہیں تردد میں آکے نہیں شک شبے میں آکے نہیں یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہئے اور اسی کی ترغیب ہمیں دی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کے سبب ان کو درجہ قبولیت اطاع فرمائے اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے مزید رحم و کرم ہو جی اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ رب العزت میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق ہے تو یقین اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا ضرور قبول فرمائے گا اس پختہ یقین کے ساتھ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس کے سمرات اس کے فوائد ہمیں بہت زیادہ حاصل ہوں گے مفتی صاحب اپنے دورانے گفتگو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نماز کے اندر ہم جب نماز کے اندر پڑھیں گے سورہ فاتحہ کو تو اس وقت دعا کی نیئے تو نہیں ہوگی نماز میں تو قرآن مجید فرقان حمید کی ہی نیئے سے پڑھتے ہیں لینی یہ دعا بھی ہے سورہ فاتحہ کے اندر جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ تو نماز کا واجب ہے نماز کے اندر جو اس کی تلاوت کی جاتی دیگر بھی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ نماز کے اندر اگر قرآن کے طور پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کو بطور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئی پڑھ جاتا ہے جی جزاک اللہ و خیرہ یہ ارشاد فرمائے کہ دعا کی قبولیت سے کیا مراد ہے دیکھیں دعا قبول ہونا یہ ایک بہت کومنسی بات اور عموماً ہر شخص کا اس بارے میں یہی سوال ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی یا دعا قبول نہیں ہوتی یہ عموماً ہوتے ہیں اس طرح کے اشکالات موجود ہوتے ہیں دعا کے مختلف درجات ہیں کوئی بھی مسلمان کی دعا رائے گا نہیں جاتی کوئی بھی دعا رائے گا اس طرح نہیں جاتی جو مانگا ہے وہ نہ ملا ہو یعنی دعا اتنی مفید چیز ہے عبادت کا ثواب تو ہاتھ سے کہیں نہیں گیا دعا میں جتنی دیر آدمی ہے عبادت میں مشغول ہے تو دعا مانگی تو اس کو عبادت کا اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب عطا فرمائے گا اب جو دعا مانگی گئی ہے حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائے گئی کہ اللہ تبارک و تعالی دعاوں کو قبول فرماتا ہے مگر یہ کہ تین دعائیں گناہ کی دعا کوئی مانگے کوئی رشتے داری توڑنے کی دعا مانگے اور پھر جب تک آدمی اپنی دعاوں کے اندر جلدی نہ کرنے والا ہوں جلدی نہ کرنے والا ہوں پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جلدی دعا میں کیا ہے تو ارشاد فرمائے دعا میں جلدی ہے کہ آدمی دعا مانگے اور پھر ساتھ یہ کہہ دے میں نے دعا مانگی میری قبول نہیں ہوئی میں نے دعا مانگی میری قبول نہیں ہوئی اور اس کے بعد وہ خود ہی اس چیز کو جو ہے وہ مایوس ہو کر تر کر دیں دعا کا عمل ہی چھوڑ دیں تو جب یہ دعا کا عمل ہی چھوڑ دیتا ہے اسی مایوسی میں آ کر تو ایسے شخص کی یعنی یہ جلدی چاہنے والے شخص ایسے شخص کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے آج کل کے دور میں تو ایسا بہت سارے لوگوں کے موز سے سننے کو ملتا ہے کہ ہم نے تو بہت دعائیں کی ہمارا تو کچھ بھی نہ ہوا کبھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہی نہیں ہے ماذا اللہ اس طرح کے جملے بھی سننے کو ملتے ہیں تو ایسے افراد کے بارے میں کیا کہیں جی ہے بلکل یہ جملے تو صحیح جملے نہیں ہیں یہ بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں یا اللہ تعالیٰ نے سنی نہیں ہے عموماً اس جملے کا مفہوم جو ہے وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول نہیں کیا یہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس جملہ بہت خطرناک جملہ ہے کہ آدمی کو یہ کہاں سے کہاں پہنچا دیں یہ امیر علیہ السنت دامت برکات محلالیہ نے اپنی کتاب میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر یہ ایک سوال بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کا اللہ تعالیٰ کے لئے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے تو اس بارے میں تو اگر تو اتراز ہے تو پھر تو وہی اس کا کفر بیان کیا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو اتراز کرتا ہو وہ یوں بولے اور اگر اس کو اس معنی میں کہ عام طور پر بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہماری سنی نہیں ہے تو پھر بھی اس کو جو ہے وہ گمراہی والا کال فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی خود واضح حکم ارشاد فرما رہا ہے مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا جب اللہ تعالی یہ حکم فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا اور اب ہم یہ کہیں اللہ تبارک و تعالی یعنی دعا قبول نہیں کرتا یہ کہنا تو یہ بالکل الٹ اور غلط بات ہے اصل میں کئی چیزیں ہیں دعا قبول نہ ہونے کے اسباب ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ان اسباب پر غور نہیں کرتا کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی ہر آدمی کی یہی تمنا ہے کہ میں جو مانگو فوراں قبول ہو جائے میں مستجاب الدعوی بن جاؤں ہر دعا میری قبول ہو جائے یعنی یہ تمنا تو رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی کہ دعا مانگنے والا اس میں کیا کیا اصاف ہو کس کس انداز سے وہ دعا مانگے اور دعا کے عداب احترام کیا ہیں جب ایک چیز ہم کما حقہو بجا نہ لائیں اور اس کے بعد یہی مادلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاوں کو قبول نہیں فرمایا ہے تو جب بھی دعا قبول نہ ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی ایک بندہ ہے اور آجیز بندہ بن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی بھی دعا کرے دوسری بات یہ ہے کہ اپنی کتاہیوں پر گوھر کرے کہ کہیں کچھ ایسے معاملات اور یقیناً کئی ایسے معاملات مل جائیں گے کہ جن کی وجہ سے دعا قبول نہ ہونے کا سبب تو پہلے سے ہی پایا جا رہا ہے کہ جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو ایسے اسباب کو پہلے دیکھنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ دعا کے اندر جلدی شور مچانا جلدی قبولیت چاہنا اس کو بالکل اپنی جسے کہتا ہے نکشنی میں ہی ختم کر دینا چاہیے یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ دعا مانگیں یقین کے ساتھ مانگیں لیکن شور اس پر یہ کہ آدمی دعا مانگے اور پھر کہ میری دعا نہیں قبول ہوئی اور یہی ترہ ترہ لوگوں کو اظہار کرتا رہے میری دعا قبول نہیں ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی تو یہ انداز ٹھیک نہیں ہے اور اندر شرع بھی یہ انداز بہت ناپسند انداز ہے اور اپنا نقصان یہ کہ دعا قبول بھی نہیں ہوتی جی بالکل دعا کی تین صورتیں بھی ہیں مفتی صاحب کہ دعا جو مانگی ہے تو اپنا مجھے یاد آیا تو میں عرض کی یہ دیتا ہوں کہ دعا کی قبولیت کے تین صورتیں ہیں اولا تو یہ کہ جو مانگا ہے وہی اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے اور دوسری صورت اپنا فضائل دعا کے اندر یہ لکھی ہے کہ یا پھر اس دعا کے صدقے میں اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت بندے کی ٹال دیتا ہے یا پھر دعا کی قبولیت کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ دعا اس کے لیے آخرت کے لیے زخیرہ کر دی جاتی ہے اور جب بندہ اپنی اس دعا کے سمرات کو آخرت میں دیکھے گا تو دعا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی یعنی دعا کرنے والا بندہ فائدے سے خالی نہیں ہے عبادت کا سواب لیدہ اب اس نے کسی آدمی نے وہ دعا مانگی نہیں ہے اس چیز سے بچنے کی دعا مانگی نہیں ہے یا وہ چیز کے حصول کی دعا نہیں مانگی لیکن اس کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں وہ دے دیا سبحان اللہ اور کیا بتا کہ کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہو اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے میں ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے بلکہ اس پر ایک بہت پیاری حکایت ہے سمجھنے کے لیے بھی کہ امیرہ السنت نے اسی کفریہ کلمات کی کتاب میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر وہ حکایت جس سے ہمیں درس ملتا ہے کئی چیزوں پر مصیبتوں پر بعد کا صبر کرنے کے حوالے سے وہاں یہ کہے کہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر رحم کا ارادہ فرماتا ہے اور یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اس کو اس کو معاف کر دیا جائے اس کو بخش دیا جائے اس پر رحم کیا جائے اس کا جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تو کہا گیا کہ اس کی برائیوں کا بدلہ دنیا میں اسے دیتا ہے اس کی برائیوں کا بدلہ یعنی اس نے کوئی گناہ کیے اس گناہ کی وجہ سے کسی برائی کا بدلہ دنیا میں دے دیا بیمار ہونے کی صورت میں گھرے لو پریشانی ہونے کی صورت میں اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر موت کے وقت سختی کی صورت میں یہ چیزیں اس کی برائی کا بدلہ یعنی کس بندے کے ساتھ جس پر اللہ رحم فرمانے کا ارادہ رکھتا ہے یعنی آخرت میں اس پر رحم ہو اس کے ساتھ دنیا میں یہ معاملہ بھی ہوتا ہے آخرت میں راحت و سکون دینے کے لیے تو اب جب یہ شخص انتقال کرتا ہے تو یہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے اس حالت کے اندر ملاقات کرتا ہے یعنی ایسا کہ جیسے اس کو اپنے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا گئے اور اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم فرماتا ہے اور اس کو بخش دیا جاتا ہے اور فرمایا اگر اللہ تعالی کسی پر عذاب کا ارادہ فرماتا ہے تو اب اس آدمی کی نیکیوں کا جو بدلہ ہے وہ دنیا کے اندر اچھائیوں کی صورت میں سے دے دیتا ہے یعنی بظاہر اس کو صحت بھی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی دعائیں مانگی ہیں ہمارا تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہماری مسئیبتیں دور نہیں ہوتی ہیں آزمائشیں دور نہیں ہوتی ہیں فلان آدمی یہ طرح طرح کے گناہ بھی کرتا ہے اور وہ دعا بھی نہیں مانگتا وہ بڑی راحت و سکون کے اندر ہے آپ اسی طرف آ رہے تھے تو یعنی اس طرح کے بعض کوئی خیالات آتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے راحت اور سکون سے اس بات کا اندازہ لگا لینا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے تب ہی یہ راحت اور سکون اس کو ملا ہوا ہے کسی کی مال و دولت سے یہ اندازہ لگا دینا یہ تو بلکل قطن تصور غلط گئے وہ قارون بھی گزرا ہے فیرون بھی گزرا ہے حامان بھی شداد بھی یہ سرسرے بڑے بڑے جو جن کے واقعات تو قرآن اور حدیث میں ہم پڑھتیں گے تو ان کے پاس کیا پیسہ نہیں تھا کیا بادشاہت نہیں تھی کیا ان کے پاس دنیا کے کون سے راحت اور سکون والے معاملات نہیں تھے تو اس طرح کسی کا یہ دیکھ لینا کہ اس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس راحت اور سکون ہے اور ساری اسائشیں اس کے پاس موجود ہیں یہ اس بات پر دلیل بنانے لہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے یہ بلکل قطن غلط تصور گئے بعض اوقات یہ جو میں آپ سے یہ ارز کر رہا تھا کہ جس میں بعض اوقات آدمی جس پر اللہ تعالیٰ عذاب کا ارادہ فرماتا ہے دنیا میں اس کو اس کی نیکیوں کی جزا دے دیتا ہے اب اس کو صحت بھی ہے اس کے گھر والوں میں بہت خوشالی ہے اس کو رزق کے اندر بڑی فراخی ہے اور اس کے ساتھ موت کے اندر بھی کہا گیا حتیٰ کہ موت بھی آسانی والی لیکن کیا ہے جو نیکیاں اس نے کی اس کا بدلہ دنیا میں ہی مل گیا جب دنیا میں ہی ملا تو آگے جب پہنچا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے پہنچا ہے تو اب اس کے پاس جو ہے وہ نیکیوں میں سے کچھ نہیں اور وہ عذاب میں مقتلع کیا جاتا ہے تو بظاہر دنیا میں ایسا رہنا تو جس میں بظاہر مشکتیں بھی ہیں پریشانیاں بھی ہیں تو آدمی پھر بھی دعا کو نہ چھوڑے دعا کو چھوڑے گا تو پھر جی بالکل اس طرف آئیں گے مفتی صاحب چاہے بھی آپ کے لیے آئے ہوئے میں نے تو آدھا کب کر لیا ہے پی کر آپ بھی نہیں پیائیں گے تو تھنڈی ہو جائے گی جب تک آپ چاہے پیائیں ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی کالس کے طرف آتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی جی صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علی صل اللہ علیہ وسلم جی میرا سوال یہ ہے کہ میں سالانہ کرتا ہوں والدہ جنہ بار سال وہ کچھ چند سو پچاس پندہ بلا کے کرتا ہوں تو وہ پوچھنا تھا کہ یہ کیا وہ دعا درست ہے کرانا چاہیے یا نہیں کرانا چاہیے یہ کیا جی سالانہ دعا کرواتے ہیں یہ والدہ کی مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے بعضوں کا دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ اگر بہت زیادہ علیل ہوتے ہیں اور اتنے علیل ہوتے ہیں کہ وہ محتاج بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یا تو وہ خود اپنے لئے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ مجھے اٹھا لے اس طرح کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یا ان کے چاہنے والے ان کے لئے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ بہت تکلیف میں ہے اسے اٹھا لے تاکہ یہ تکلیف سے بت سکیں تو اس طرح کی دعا کرنا یہ کیسا بیماری میں ہوتے ہیں یا کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو اپنے لئے ہی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ موت آ جائے کیا کہتے ہیں مفتی صاحب ان دونوں کالز کے بارے میں دیکھیں پہلے تو جو ہمارے سائل کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے لئے یا والدین کے لئے سالانہ دعائیں کرتا ہوں بظاہر کالز یہی کہ والدین اس کے مرہوم ہوگئے ان کے جو سالانہ ان کے لئے دعا کرتے ہیں ایسی چیز ہے کہ والدین اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے حقوق میں سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے لئے دعا کریں حدیث پاک میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدمی کے عامال منقطع ہوتے ہیں مگر تین عامال ان میں سے ایک عمل یہ لکھا گیا ہے وہ نیک بچہ جو اپنے مرہوم والد کے لئے دعا کرتا ہو والدہ کے لئے دعا کرتا ہو تو دعا تو ویسے ہی کرنی چاہیے تو دعا عموماً بھی کرنی چاہیے اور بطور خاص اگر یہ سالانہ کرتے ہیں جیسے ہمارے ہاں اسالے سواب کے لئے کچھ پڑھ کر بطور خاص احتمام کر کے ان کو اسالے سواب کرتے ہیں تو بلکل جائز ہے اس میں کوئی کسی طرح کھانا چاہیے بلکہ والدین کے لئے دعا نہ کرنا یہ تنگ دستی کے اسباب میں بھی اس کو لکھا گیا ہے کہ والدین کے لئے جو دعا تر کر دیتا ہے تو اس کے رزق میں تنگی آتی ہے اب اس طرح دوسری کال کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ کے بیماری کے حالت میں اپنے لئے دعا دیکھیں موت کی دعا مانگنا اس میں تو روایات میں اس کو منع فرمایا گیا ہے اور بطور خاص یہ وری کنڈیشن کہ جب آدمی پریشانیوں مسیبتوں سے تنگ آ کر اس کی وجہ سے موت کی دعا مانگتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے البتہ اگر کوئی آفیت والی ایمان پر سلامتی والی یا شہادت کی موت کی دعا مانگتے ہیں تو وہ ایک جدہ باتیں اور وہ مانگنی بھی چاہیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ یہ دعا مانگتے تھے اللہ مرزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور میرا جو موت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں ہو اور دعا کیسی قبول ہوئی کہ شہادت کی موت ہے این نماز میں ہے نماز کے حالت کے اندر ان پر وہ وار ہوتا ہے اور پھر مدینہ میں انہوں نے موت کی دعا مانگی تو اتنی دعا قبول ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل گیا ہے حضور کے ساتھ ان کو دفن ہونے کو پچھا گا ملی ہے تو یہ دعا تو یعنی اچھی موت کی دعا مانگنا یہ بالکل مطلوب شرح ہے اور یہ مانگ سکتے ہیں لیکن اس طرح کی دعا پریشانیوں میں آئیں اور اس سے تنگ آ کر ہو سکتا ہے آدمی کہ یہ مصیبت میں رہنا پریشانی میں رہنا یہ بلکہ اس کے لئے کتنے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں اچھا یہاں ایک بات ہے دعا ہم مانگتے ہی اس وقت جب پریشانی میں آئے ہیں اچھا دعا کے لئے حالانکہ ہر آدمی چاہتا ہے میری دعا قبول ہو دعا کی قبولیت کی بات چلی جی تو دعا کب مانگتے ہیں پہلے ہم اپنے آپ پر گوھر کریں میں آپ سب ناظرین بھی کہ اس بات پر گوھر کریں ہم دعا مانگتے کب ہیں عمومی طور پر آدمی جب پریشان ہوتا ہے دعا مانگتا ہے جب وہ کوئی اور پریشانی میں زیادہ پریشانی ہوتی تو پھر مسجد بھی پہنچتے ہیں امام صاحب سے بھی درخواست کرتے ہیں کسی بزرگ کے پاس بھی چاہتے ہیں کسی مقدس جگہ پہ بھی جاتے ہیں دعا مانگتے ہیں بلکل مانگنی چاہیے کرنی چاہیے کروانی چاہیے لیکن حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واضح طور پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ میری دعا پریشانیوں کے وقت قبول ہو تو اسے چاہیے جب وہ خوشحالی میں ہے اللہ سے دعا مانگتا رہے ہیں یعنی عام طور پر صحت مان آدمی ہے وہ اپنی اس صحت پر بلکہ تو اس کی تو نعمت کا شکرانہ اس پر واجب ہو جائے کہ جو اللہ نے صحت دی ہوئی اس کا شکر ادا کیا جائے جب شکرانہ کرے گا تو وہ اللہ تعالی اس کی اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا اس کے اندر اور آدمی جب صحت والا ہے اس وقت دعا نہیں مانگتا جب کاروبار اچھا چل رہا ہے دعا کو ترکر کیا وہ ہوتا ہے جب کوئی کسی طرح کی آفت نہیں ہے دعا نہیں مانگی جاتی حالانکہ اللہ تعالی کو یہ بہت پسند ہے اس آدمی کی دعا جس کو کوئی حاجت نہیں ہے اللہ تعالی سے دعا مانگتا تو یہ انداز اگر اختیار کریں گے تو انشاءاللہ کئی پریشانیوں سے ہم انشاءاللہ اسی طرح مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ فرضوں کے بعد مختصر سی دعا ہوتی ہے اور لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے فوراں چلے جاتے ہیں ایسا نہ کریں ابھی آپ تو اندرست ہیں اللہ نے آپ کو توفیق دی اپنے گھر کے اندر آنے کے لیے تو آپ اجتماعی طور پر دعا میں شامل ہوں ہو سکتا ہے لوگ شرکت نہیں کرتے بعض لوگ جو ہے اٹھ کر جلدی چلے جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس مختصر کی سی دعا میں شامل ہوں اللہ تعالی اس کے سمرات یوں ظاہر فرمائے کہ آپ کی مسئبت دور ہو جائے آپ کی نے جو مانگا ہے وہ اللہ تعالی آپ کو عطا فرما دے نہ بھی صحیح تو یہ بھی ایک عبادت سواب آپ کو اس پر ملے گا آخرت میں وہ دعا جو ہے زخیرہ ہو جائے گی اس وقت آپ اس دعا کے سمرات کو دیکھیں گے اس کے فوائد کو دیکھیں گے تو دعا کریں گے کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی تو لہٰذا دعا میں فرائض کے بعد مانگے جانے والی نماز کے بعد جو مانگے جانے والی دعا ہے قبولیت کے گھڑیوں میں سے ایک گھڑی وہ ہے جب آدمی نے خاص نماز ادا کی اور وہ بھی فرائض اس نے ادا کی ہے اس کے بعد دعا مانگتے تو یہ ضرور اس کا معمول لکھنا چاہئے اور عموماً مختصرن دعا ہوتی ہے اور ایک آت منٹ کی دعا ہوتی ہے بہت مختصرن ہوتی ہے دعا تو اس دعا کا بھی معمول ہو ایک تو اس لیے بھی کہ حدیثوں میں نماز کے بعد دعا مانگنے کے بقاعدہ ذکر بیان فرمایا گیا تو ان حدیث پر عمل ہوگا دوسرا یہ کہ دعا مانگتے وہ ٹائم اس کا عبادت کے اندر گزرے گا تیسرا یہ کہ آدمی جو بھی اپنی دعا ہے وہ دعا بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کرے تو اس کی بہت زیادہ برکتیں ملیں انشاءاللہ اچھا یہ ارشاد فرمائے کہ خود اپنے لیے دعا کرنی چاہیے یا کسی اور سے دعا کروانا چاہیے اپنے لیے دعا ترک نہیں کرنی چاہیے دعا کے لیے اپنی لیے بھی بالکل دعا کریں اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر ہے سب سے پہلے اپنے لیے پھر انہوں نے اپنی ذریعت کے لیے اپنی اولادوں کے لیے پھر اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگی بازدین کے لیے بھی دعا مانگی اور پھر تمام مومنین کے لیے بھی دعا مانگی تو دعا کے ایک انداز بھی یہ بیان کیا گیا اپنے لیے بھی دعا مانگیں دوسروں سے بھی دعا مانگیں ہاں جو آپ بات کر رہے ہیں تو عموماً لوگ کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ کسی دوسرے سے دعا منگوائی جائے بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی مجمع ہے کوئی اجتماع ہے اس میں جاتے ہیں بطور خاص جہاں اللہ کے چالیس بندے مومن جمع ہوں وہاں اللہ کا کوئی ولی ہوتا ہے تو جہاں اتنے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوں تو وہاں ضرور اللہ کے کوئی نہ کوئی ایسے بندے جن کے میں سے اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول فرمائے مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس موں سے دعا مانگو جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو اللہ اللہ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں ارگزار ہوئے کہ وہ موں کہاں سے لاؤں جس سے میں نے گناہ نہیں یہ نبی گناہ سے معصوم ہے بلکل یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے یہاں یہ بات ہماری تعلیم تربیت کے لیے تو فرمایا گیا کہ کسی اور سے دعا کروا کسی اور سے دعا کروا کیونکہ وہ جس موں سے دعا کرے گا اس موں سے اس نے جو دعا کروا رہا ہے اس نے تو گناہ نہیں کیا ہوا تو یعنی کسی اور سے دعا کے لیے کہنا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے اور کروانی چاہیے بلکہ حاجیوں کو تو بطور خاص یہ روایات میں کہ اس سے دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عمرے کی اجازت مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اشرکنا فی دعائی کا یاخی ہمارے بھائی ہمیں اپنی دعاوں میں شریک رکھنا اور فرمایا کہ ہمیں بھولنا نہیں تو آپ فرماتے ہیں یہ جو حضور کے لفظ دینا انہوں نے مجھے اتنا مزہ دیا لطف دیا اور بار بار یہ چیزیں یاد آنا کہ حضور ہمیں فرما رہے ہمیں بھولنا نہیں ہمیں اپنی دعاوں میں شریک رکھنا شریک رکھنا تو کسی سے دعا کے لیے کہنا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے اور کہنا بھی چاہیے لیکن اس کے ساتھ اپنا عمل ترک نہیں کرنا چاہیے اچھا بعض پاتھ یہاں شکوہ ایک ہوتا ہے شاید آپ کا بھی تیاربہ ہوگا لوگ امام کو بھی کہیں گے یا کسی بزرگ کے پاس چلے گئے یا کسی مدارشی پہ چلے گئے دعا مانگی لیکن اس کے بعد پہ یہ کہیں کہ ہم نے تو یہ عمل کر کے بھی دعا مانگی پھر قبول نہیں ہوئی پھر ہم نے یہ کیا تو بھی قبول نہیں ہوئی ہم نے وہاں کہا تھا تو بھی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں آئے تو اس میں آدمی کو صبر کے ساتھ تھوڑا سا رہنا ہوگا ہو سکتا ہے بعض اوقات جو مانگ رہے ہیں وہی بہتر نہیں اس کے حق میں اس لئے اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرمارا تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا دعا کے تو کچھ آداب ہیں دعا کے حوالے سے اس میں ایک بات تو یہ بھی ہے جو دو دعائیں دعائیں محصورہ ہیں کوشش کریں کہ دعائیں محصورہ آدمی کو یاد ہو قرآن مچید میں جو دعائیں احادیث طیبہ میں جو دعائیں اور دعا ایسی چیز یعنی ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے انداز زندگی اور آپ کی مانگی ہوئی دعاوں کو ہم اگر لے لیں دعا کے نام پر پوری پوری کتابیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ یہ کتاب جو مکتبت المدینہ کی مطبوع ہے اور آلہ حضرت علیہ الرحمہ آپ کے والدے گرامی کی جو کتاب اور جس پر آلہ حضرت کا حشیہ پورا فضائل دعا کے نام سے یعنی پوری جس میں آدیثیں ہی آدیثیں اور دعا کے اوپر ہی آدیثیں لکھیں گے کیا دعا مانگے کس اعتبار سے کس انداز سے مانگے اس میں کچھ آداب بیان کیے گے چوالیس یعنی فورٹی فور آداب دعا کے بیان کیے گئے اور ان میں سے متعدد بکثرت ایسے جن کے بقائدہ آلہ حضرت علیہ الرحمہ نے پھر حدیثیں بھی نکل فرمائی کہ یہ آدیث میں یہ بیان فرمایا گیا تو ان میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی آدب کے اندر کہ دعا کی قبولیت کے اثباب میں سے کہ آدمی جو مانگ رہا ہے اس کو سمجھے بھی ہوتا یوں ہے کہ عربی میں دعا مانگتے ہیں اور اس کا ترجمہ آنی رہا ہوتا اب پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں تو جو دعا ہیں اس کو جو دعایں مصورہ ہیں کوش کریں ان کو آپ مانگتے ہیں ان کے ساتھ ان کا مفہوم بھی یاد کیجئے ان کو ترجمہ بھی یاد کریں کہ ہم اللہ تعالی سے کیا دعا مانگ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی دعا مانگے اب وہ چاہے اپنی کسی بھی زمان میں انگلیش میں مانگتا ہے جس کو انگلیش آتی وہ انگلیش میں مانگے پنجابی میں مانگے اپنی کسی بھی زمان کے اندر وہ دعا مانگے اور تاکہ یہ اس کو سمجھ بھی رہا ہے اور اللہ سے کیا مانگ رہا ہے اس کو وہ بات بھی فہم کے اندر ہے تو یہ بھی ایک عدب بیان کیا گیا اور دعا قبولیت کا سبب بیان کیا گیا کہ آدمی جو مانگتا ہے اس کو وہ پتہ بھی ہو کہ وہ کیا مانگ رہا ہے جی بالکل مفتی صاحب بعض لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں کون لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں اور مستجاب الدعوات کیسے بنا جا سکتا ہے دیکھیں مستجاب الدعوات کہتے ہیں کہ جس کی دعا قبول ہو یعنی جو دعا اللہ سے مانگے اس کی دعا قبول ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اکرام علیہ السلام پھر آگے ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام پھر ہر امت کے اولیاء ان میں کئی ایسی تعداد کے حساب سے جن کے بارے میں بقاعدہ شہرت بھی ہو جاتی تھی کہ یہ مستجاب الدعوات یعنی بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا باز ایسے جن کی بکسر شہرت بھی ہو جاتی کہ یہ مستجاب الدعوات یعنی ان کی دعا قبول بھی ہو جاتی باز کی ایسی شہرت بھی دنیا میں اللہ تعالی لوگوں پر واضح فرما دیتا ہے تو مستجاب الدعوات اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں جو مانگتے ہیں جن کے بارے میں حدیثوں میں یہ بیان فرمایا گیا کہ وہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کوئی سوال کریں حدیث قدسی میں یہ بیان کیا گیا کہ مستجاب الدعوات بننے کا ایک طریقہ جس میں یہ ارشاد فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی اس کے ساتھ خلاف میرا علانیں جانگے فرائض سے بڑھ کر آدمی کسی چیز کے ذریعے میرا قربہ حاصل نہیں کر سکتا پھر اس کے بعد نوافل کی کسرت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی اسے اپنا محبوب بناتا ہے اب آگے حدیث تفصیل سے ہم اس کے آخری حصے بڑھ جاتے ہیں اس میں یہ ارشاد فرمایا یہ ہم سے سوال کریں اللہ تعالی خود فرماتا ہے میں اس کے سوال کو پورا کروں گا جو یہ مانگے گا تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کو مستجاب الدعوات بنا دیتی ہیں اور ان میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے فرائض یہ تقدم ہیں سب سے پہلے ہیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو تر کرنا پھر اس کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے اللہ کا قربہ حاصل کرتا رہا نیک عامال کے ذریعے قربہ الہی حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے تو یہ ایک مستجاب الدعوات ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ایسا ہوتا ہے کہ جن میں فرائض پر عمل ہو اور حرام کاموں کو تر کیا ہوا ہو ہے ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کی بلکہ خود کہا ہے میں چاہتا ہوں میں مستجاب الدعوات بن جاؤ تو آپ مجھے جو ہے وہ اس کا کچھ ارشاد فرمائے آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اپنی خوراک کو پاکیزہ کر لو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ اب یہ ہماری تعلیم کے لیے جو کچھ یہاں پر ارشاد فرمایا صحابہ کا مقام مرتبہ ہی بہت بلند اور حالہ ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی چیزوں کے ایسے بھی سوالات کرتے تھے جس میں امت کے لیے بہت زیادہ آگے رہنمائی ہوتی فرمایا اپنی خوراک کو پاکیزہ کر لو کہ یہ آدمی کو مستجاب الدعوات بن جاؤ اور ادھر دوسری حدیث میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ آدمی طویل سفر کرتا ہے لمبے لمبے سفر کرتا ہے یہاں تک کہ اتنے لمبے سفر کر کے جب پہنچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی کہتا رہتا ہے اور حالت یہ ہے کہ اس آدمی کا کھانا حرام اس کا پینہ حرام اس کی غزہ حرام اور اس کی دعا جو ہے فنہ یستجاب لزالی کا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی تو یہ بہت بڑا دعا کی قبولیت میں یہ ایک بہت بڑا سبب اور مین عمل ہے کہ آدمی کی خوراک پاکیزہ ہو حلال طیب طاہیر کمائی ہو اور وہی وہ کھاتا ہو خوراک کا بہت زیادہ اس میں تعلق آدمی کے حرام کاموں سے بچے اور پاکیزہ خوراک ہو تو انشاءاللہ یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاوں کو اس کے سبب سے قبول فرمائے گا مفیس صاحب ہمارے سلسلے کا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے آخر میں یہ ارشاد فرما دیں کہ ایسے کون سے اسباب ہیں کہ جن کو اختیار کریں تو دعا کی قبولیت کچھ زیادہ ہونے کی امید ہے ان اسباب کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائے اور ساتھ ساتھ دعا میں وسیلہ دینا اس کے حوالے سے ارشاد فرمائے دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب وسیلہ دینا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی مقدس مقام کا قرآن مجید میں ہنالی کا دعا زکریجہ ربا حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو بطور خاص ذکر فرمایا گیا کہ محراب مریم میں انہوں نے دعا مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ خود حدیث طیبہ میں اس کا ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزاہر دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ نے حضور کے نام سے وسیلہ کر کے دعا مانگی اور وہ دعا قبول ہوئی اور یہ تو وسیلہ بلکل کسی مقدس مقام کا یا مقدس ہستی کا یا اپنے کسی نیک عمل کا بھی وسیلہ اللہ کی بارگاہ پیش کرنا اور اس کے اوپر واضح طور پر پوری احادیث مبارکہ ہیں کہ جو قبول ہوتی ہیں یعنی ان کے وجہ سے اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول فرماتا ہے دوسری ساتھ یہ ہے کہ کیا اسباب کیا جائیں کچھ اسباب علماء اکرام نے ایسے لکھے ہیں کہ دعا کے آداب و احترام بجا لائے جائیں وہ دعا کے آداب احترام یہ ہے کہ آدمی جب دعا مانگے تو پوری کی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح کرے کہ اس کا دل کسی اور طرح مشغول نہ ہو دل مشغول نہ ہو ہم کئی چیزیں ایسی طرح کر دیتے ہیں آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے اگر کوئی مقدس جگہ پہ پہنچا ہے تو جہاں بھی دعا مانگنی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے موبائل لگال کے وہ یا تو لائیو ہونے کی کوشش کرے گا یا دوسرا ان کاموں میں تصویروں میں مصروف ہو جائے گا یعنی اس کا دل ہی دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا تو وہ دعا کی نورانیت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے کیونکہ قلب شاگل والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا جس کا دل کہیں اور بھٹکتا ہو یہ نماز کے لئے ارشاد فرمایا گیا کہ نماز میں آدمی جب ادھر توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بندے سے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم سے بہتر کون ہے جس کی طرف تیری توجہ جا رہی ہے تو پھر پہلی دفعہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ بھی اگر وہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس سے مو پھیر لیتی ہے تو دعا کے اندر بھی جب وہ آدمی پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے دعا سے پہلے کچھ صدقہ کر دیں اپنے ماں باپ سے دعا کرایا کریں دعا کریں بڑے احترام عدب کے ساتھ بیٹھیں اور عجز انکساری الفاظ سے ظاہر ہو دعا کے اندر یہ بھی ایک بہت چیز ہے کہ آدمی اپنے آپ کو آجز بندہ مسکین بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ظاہر کر کے یعنی عجز انکساری کے ساتھ دعا مانگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور آزا سے بھی اس کا خوشو خضو ظاہر ہو اس انداز سے وہ دعا مانگے اور جو دعا مانگے یقینی کیفیت کے ساتھ دعا مانگے شک اور تردد میں پڑھ کے دعا نہ مانگے تو اس طرح کے کئی اور آدابیں ان کو بچا لائیں گے تو انشاءاللہ بہت سے اس کے فوائد حاصل ہوں گے جی مدنی چلے لیکن آزاین بہت پیارے مدنی پھول مفتی صاحب نے ہمیں دیئے بہت اچھی گفتگوئی اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے سلسلے کو قبولیت کا درجہ آتا فرمائے کوئی غلطی کوتائی ہوئی ہو محض اللہ رب العزت اپنی رحمت کاملہ سے اس کو معاف فرمائے اور ہمارے لئے ذریعہ نجات بنائے میں آخر میں آپ کو ایک بہت پیاری دعوت دیتا جاؤں گا اور اس پر امید ہے کہ آپ لوگ عمل بھی کریں گے اپنا مکتبت المدینہ کی کتاب ہے فضائل دعا وقتاں فوقتاں ہمارے سلسلے کے دوران اس کا تذکرہ بھی ہوتا رہا چند ہی روپوں کی یہ کتاب ہے چند ہی صفات پر مشتمل ہے آپ اس کو مکتبت المدینہ سے حدیعتاً طلب کیجئے مکتبت المدینہ سے خرید لیں یا پھر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں فری میں ڈاؤنلوڈ جاتی ہے آپ اس کو پی ڈی ایف پڑھ لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ دعا کے آداب کیا ہیں ممانعہ اجابت کون کون سے ہیں اسباب اجابت کون کون سے ہیں کن اسباب کی وجہ سے کن افعال کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے کس وجہ سے قبول نہیں ہوتی اور کن چیزوں کی دعا مانگنا منا ہے کون سے کاموں کی دعا کرنی چاہیے مزید دعا کو کس طرح ہم زود اثر بنا سکتے ہیں مستجاب الدعوات کیسے بنا جا سکتا ہے بہت ہی پیاری یہ کتاب ہے اس کتاب کو ضرور حاصل کریں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی حفاظت میں رکھیں اور ہماری دعاوں کو قبول و منظور فرمائے آمین بجاہِ نبی العمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم علم کی کہے کشان سروشن ہے جہاں علم کی کہے کشان سروشن ہے جہاں سiberalہ زیگر س釣 فرمائے کیونest زیگر